بسم اللہ الرحمن الرحیم We will understand the effect of the insulin and the glucagon on the bifunctional protein enzyme Phospho-Fructo-Kainase 2 Phospho-Fructo-Kainase 2 کی دو ڈومینز ہیں ایک کائنیز ڈومین اور دوسری ہے فاسفورٹیز ڈومین کائنیز ڈومین ہمارے پاس کیا کرتی ہے فرکٹوز 6 فاسفیٹ کو فرکٹوز 2 6 بس فاسفیٹ میں چینج کر دیتی ہے اور فاسفورٹیز ڈومین ہمارے پاس کیا کرتی ہے فرکٹوز 2 6 بس فاسفیٹ میں سے ایک فاسفیٹ اتار کے اس کو دوبارہ فرکٹوز 6 فاسفیٹ میں چینج کر دیتی ہے یہ دو کام تو اس نے اس کی ڈومینز نے کر دیے اب یہ کچھ انزائمز کو ایلسچریکلی ایکٹیویٹ بھی کرتی ہیں کچھ انزائمز کو انہیبٹ بھی کرتی ہیں اب فرکٹوز 2 6 بس فاسفیٹ کا کیا کام ہے فاسفورٹوکاینیز 2 نے ہمارے پاس kinase domain activate ہوگی تو یہ ہمارے پاس کیا بنائے گا فروکٹوز 2,6 bisphosphate اب فروکٹوز 2,6 bisphosphate ہمارے پاس کیا کرتا ہے جب یہ abundant amount میں present ہو تو یہ فاسفو فروکٹو کائنیز 1 کو activate کر دیتا ہے at the same time یہ ہمارے پاس فروکٹوز 1,6 bisphosphate کو inhibit bisphosphatease کو inhibit کر دیتا ہے اب اس کے اندر wisdom ہے یہاں پہ صرف یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی حکمت بنائی ہے کہ اگر ہمارے پاس kainیز جمین فرض کر لیں ہمارے پاس پہلے چلے میں بتاہ دیتا ہوں کہ فوسفورٹیز جمین ہے فوسفورٹیز جمین ہمارے پاس کس طریقے activate ہوگی ہمارے پاس جب glukagone زیادہ ہوگا glukagone کا یاد رکھیں جب بھی glukagone زیادہ ہوگیا تو ہمارے پاس دی فوسفوریلیشن ہوگی گلوک所以جن جب بھی زیادہ ہوگا تو فوسفوریلیشن ہوگی اور انسولین جب بھی اپنا ایکشن پر فارم کرے گی وہ فوسفوریلیشن کر کے چیزوں کو activate کر دے گی یا inactivate کر دے گے اور glukagone فسفوریلیشن کرے گا تو سیمپل یمونک یاد رکھیں کہ جب ہمارے پاس glukagone زیادہ ہوگا تو ہمارے پاس فوسفوریلیشن ہوگی اور فوسفوریلیشن سے پی فار فاسفورائیلیشن پی فار فاسفورٹیز ڈومین جب بھی اس انزائن بائی فنکشنل انزائن فاسفور فروکٹو کائنیز 2 کی فاسفورائیلیشن ہوگی تو فاسفورٹیز ڈومین ایکٹیویٹ ہو جائے گی یہ کنسپٹ ہے جب ہمارے پاس اب دیکھیں کہ ہم نے سیٹویشنز دیکھنی ہیں کہ ہمارے پاس فاسفورٹیز ڈومین ایکٹیویٹ کب ہوگی اور کائنیز ڈومین ایکٹیویٹ کب ہوگی Like جب ہم نے Hoffer Strait کے اندر ہوں گے تو ہمارے پاس انسولین زیادہ ریلیز ہوگا تو انسولین ہمارے پاس زیادہ ریلیز ہوگا تو وہ دی فاسفور آئیلیشن کرے گا جب دی فاسفور آئیلیشن کرے گا تو ہمارے پاس کائنیز جب دی فاسفور آئیلیشن کرے گا ہمارے پاس تو کائنیز ڈومین ایکٹیویٹ ہو جائے گی اب یہاں پہ صرف ایک پی پی کا نیمونی کی یاد رکھ لیں تو آپ کو پوری گلائکولیسز بھی آ دے گی اور گلوکونیوجینیسز بھی آ دے گی جب ڈی فاسفوریلیشن ہوگی تو کائنیز ڈومین ایکٹیویٹ ہو جائے گی کائنیز ڈومین کیا کرے گی فرکٹوز سکس فاسفیٹ کو کائنیز ڈومین ہمارے پاس فرکٹوز کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ یہ چلیں یہاں سے کال لیتا ہے کائنیز ڈومین ہمارے پاس فرکٹوز سکس فاسفیٹ کو فرکٹوز ٹو سکس بس فاسفیٹ میں چینج کر دیتی ہے اب فرکٹوز ٹو سکس بس فاسفیٹ میں جب چینج ہو جاتا ہے تو اس کے ایلو سٹری کے لیے دو ایفیکٹس ہیں جو ہم پہلے بات کر رہے تھے ایک اس کا فاسفو فرکٹو کائنیز ون جو انزائیم ہے گلائکولیسیس کے اوپر ایفیکٹ ہے اور دوسرا انزائیم میں ہمارے پاس فرکٹوز ون سکس بس فاسفیٹیس جو انزائیم ہے ہمارے پاس گلوکو نیو جینجز کا اس کے اوپر ایفیکٹ ہے جو فرکٹوز ٹو سکس بس فاسفیٹ ہے وہ کرتا کیا ہمارے پاس میں نے دو انزائیم کے نام لئی ہیں فاسفو فرکٹو کائنیز ون انزائیم آف دہ گلائکولیسیس اور فرکٹوز ون سکس بس فاسفیٹیس انزائیم آف دہ گلوکو نیو جینجز here is the main important point which you should clear that that فرکٹوز ٹو سکس بس فاسفیٹ ایکٹیویٹس دہ فاسفو فرکٹو کائنیز ون انزائم سو دہ گلائکولیسیز ویل کانٹینیو جب ویل فیڈ سٹیڈ ہوگی ہمارے پاس انسولین زیادہ ہوگا تو ہمارے پاس کیا کریں گے سیل وہ گلائکولیسیز کو بھی زیادہ کر دیں گے کیوں زیادہ کریں گے کیونکہ فرکٹوز 2,6 بس فاسفیٹ بنے گا وہ فاسفو فرکٹو کائنیز ون کو ایکٹیویٹ کر دے گا گلائکولیسیز سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ہمارے پاس فرکٹوز 1,6 بس فاسفیٹس کو بھی ان ایکٹیویٹ کر دے گا اب یہاں پہ ویزڈم ہے بات سمجھنے والی یہ ہے کہ کیوں یہ ان ایکٹیویٹ کر دیتا ہے فرکٹوز 1,6 بس فاسفیٹس کو ایٹ دا سیم ٹائم اس کے لئے ایک سیمپل کامن سینس کی بات سوچنے والی ہے اگر گلائکولیسیز ہو رہی ہے گلوکوز ابنڈٹ میں ہے تو ہمیں گلوکو نیو جینیسیز چاہیے ہی نہیں ہمیں گلوکوز پہلے ہی موجود ہے زیادہ تو ہمیں گلوکوز بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس وجہ سے ہمیں ہمارے پاس یہ انزائم جو فرکٹوز 1,6 بس فاسفیٹس ہے یہ ان ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یہ اس ریگولیشن میں بتایا ہے